جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں آج محکم زیرات کی جانب سے مغزبانی کا دن منایا گیا ہے جس میں محکم زیرات کے سب ڈسٹک آفسر کے علاوہ دیگر ملازمین اور عام لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اس موقع پر شہد کی موقعوں کے اہمیت کے بارے میں مکررین نے یہاں موجود لوگوں کو بہتر انداز میں جانکاری فرام کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اگری کلچر سب ڈسٹک آفسر ترال نے کہا آج کے دور میں مغزبانی سنت کے کافی فائدے ہیں انہوں نے کہا رہا جوانوں کو سب ڈسٹی اور باقی امداد کے بغیر بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس سنت میں حصہ لینا چاہیے انہوں نے کہا سنت کو دور جدید میں بھی کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے جو ہم آج یہ دن یہاں سلیوریٹ کر رہے ہیں یہ ورلڈ بیڑے ہیں یہ یہاں صرف ترال میں ہی نہیں کشمیر میں ہی نہیں انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ اس وقت منایا جا رہا ہے انٹون جونز کا برڈے آج ہے اور اس کے نام پہ یہ منایا جا رہا ہے اور آج خوش قسمتی کا مقام ہے کہ تقریباً پچاس بی کے پرز ہمارے یہاں آئے اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہم نے ان کو انسٹرکشنز کچھ دیئے اور انہوں نے بھی کچھ مطالبات کیے اور اس طرح سے ہمارا یہ پروگرام یہاں پر رہا بہت ہی خوش اصلاحیبی سے یہ پروگرام رہا تو میری جوانوں کو میری رکسٹ ہے یہ زیادہ ڈیپنڈ نہ رہیں گورنمنٹ کی اس اسسٹانس پر یہ خود اٹھیں خود نکلیں خود کام کریں کیونکہ یہ جب یہ ڈیپنڈنٹ رہیں گے جب یہ سبسٹی پر ڈیپنڈ رہیں گے تو جس کام میں ہم سبسٹی پر یہ اپنی توقعات رہیں گے وہ سانت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو آج تمام دنیا میں انٹرنیشنل ہونی بیڈی منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے جو ہونی بیز ہے جو ایپی کلچئر اس کے بارے میں ہم فارمرز کو ہونی بی کیپرز کو انفارمیشن دے ان کو علم دے اس کے بارے میں تربیت دے اور جانکائری دے اور ان کو یہ بتا ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے اس پر اگر ہم بات کریں تو تمام ہرلڈ میں اس پر چائنا جو ہے وہ نامر وان پہ ہونی کے مطابق ایک نامر پہ ہے اور ہمارا جو ملک ہے ایڈیا ہے وہ آٹھویں نامر پہ ہے اور ہم جو کشمیر کی بات کریں اس میں تقریباً ستر ہزار ہماری ہونی بیز ہے اور اگر ہم جوگرائفیکل ایڈیا کی بات کری ہیں اور ہمیں سات لاکھ ہونی بیز کی ضرورت ہے سات لاکھ ہونی بی کولنیز کی ضرورت ہے پالنیشن کے لئے تاکہ پالنیشن ہو جائے آپ کو پدا ہے کہ جو پالنیشن ہے ڈریکٹلی ڈیپنڈ کرتی ہے ہونی بیز بھی کیونکہ جو ہونی بیز پالنیشن ہو جاتا ہے اور پالنیشن کی وجہ سے ہمارا جو فلوٹ سٹ اچھا ہوتا ہے اور تقریباً 30% جو فلوٹ سٹ یا اور کراپس سے وہ ڈیپنڈ کرتے ہیں